نمشکار دوستوں اگر آپ بھی اپنی ہتیلی کا وششن کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں یہ ایک ریٹن میل پاہ میں نے اپنی اتفادائی کی چھالی سورج جمبنین سے سوال پوچھنے اور نے کہا تھا کہ کوئی خاص قوال نہیں ہے جو مجھے آپ کے اتفادے دکھے گا وہ میں آپ کو بتانے کوش کروں گا چاہیے دوستو آپ کے ہاتھ پین سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ میں دیکھ پا رہوں دیکھئے شکر پراد اچھی آشتہ میں ہے لیکن اس پر آڑی دیکھا ہے آڑی دیکھا اتنی نیگٹیب نہیں ہے لیکن آڑی دیکھا پھارے بنید اکر اللہ کا بزنگ ہے تو ورک کی کو جانبونے جن میں سب سے پرک سمستہ ہوتی ہے چھوٹی ہی مستہ کیпjer کو اپنے جن کی سمستہ رہنے والی ہے باقی ایسے وقتی کو ہمیشہ اپنے گسے پر کاب رکھنا چاہیے کیونکہ وقتی کہیں گسے کے ویسے اپنے پریبار میں دکت پریشانی میں پڑ جاتا ہے اور باقی ایسے وقتی پر رہتی ہے تو اس چیز کا بھی خاص دان دکھے گا یہاں پر آپ کی حقہ جو منگل ہے یہ آپ کی حقہ اندرونی منگل ہے یہ بھی اچھی حقہ میں اس فقہ کہاں جو اندرونی منگل کسی وقتی کے حقہ ہوتا ہے تو بیچتی کے اندر شاریک شمتہ اچھی ہوتی ہے بیچتی وینا کھائے پھر گھنٹوں کام کسیتا ہے زیادہ کام بھی گیاں سکان آپ کو محسوس نہیں ہوگی کہیں نہ دیں گسے پر پورا کاب رہے گا پوپرٹی ڈیوزن کیسے کارے کر کر آپ کو لاب ملے گا اپنے جیوان میں یہ چیز رہے گی اندرونی منگل اچھی حسنہ میں ہے اس کے آپ کو شپنہ بھی ملیں گے آپ کو جیوانے دیکھیں منگل لے خوابی ہے اچھی ریکھا ہوتی ہے شب ریکھا ہوتی ہے بیچتی کی اکچھا پورتی کی ریکھا ہوتی ہے سارے اکچھا ہے ایڈینڈ آ کر پون ہو جاتی ہیں جب ہاتھ میں یہ ریکھا ہوتی ہے گروہ دے بیسپتی پر آئیں گے تو آپ نے سکوار بن گیا ہے دیکھیں سکوار مطلب موکش اور سفلتا بڑی سفلتا ادھات میں روچی اور دھاروکتا میں بہت بڑی روچی اور سما سیوہ جیسے کارے کریں گے بہت لام ملے گا اور یہ گروہ دے دکھا رہے ہیں کہ آپ کے سبھاو پر آپ کے نیچر پر گروہ دے بیسپتی کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو جتنا ایسا بیچتی اپنے گروہ جنہوں کا عادر سمبان کرتا ہے اور اپنے گروہوں کا مان دکھتا ہے تو بہت لام ملتا ہے کیونکہ بیسپتی کے جو کارک مانے گے ہیں گروہ دے مانے نہیں ہیں تو بیچتی کو اس ستدھی میں اپنے گروہ دے کا مان چمان کرنا چاہیے اگر آپ تیچنگ اور کنسلٹینسی والے کار رہے میں ہیں لوگ کو ایڈوائز دینے والے کار رہے میں ہیں لوگ کو سکھانے والے کار رہے میں ہیں اگر آپ بیسنس میں تو آپ کو لاب ملے گا ایسے کار رہے ہیں آپ کو کڑنے چاہیے ہیں آپ کو لاب 100% ملے گا تیچنگ سکتر میں اس کو اپتا سکتی کے لیے اور ایک بڑیہ تیچر ایسے وقتی بن پاتے ہیں ایسے آپ کے ہاتھ پر رہے گی باقی اس پر ملٹی پر جو سکار بنتے ہیں تو یہ وقتی کے لیے اچھا سائنگ بہتا ہے برا سائنگ بہتا ہے اچھا سائنگ بہتا ہے کہ اگر وقتی نشفل بھاستر کرے گا یعنی اپنا فائدہ نہ دیکھتے ہوئے سماج کی سیوہ کرے گا بہت لوگ کا فائدہ کرے گا اور ایک سماج کے لیے کچھ کر کے جائے گا جیسے کہ دھارمیسل بنوا دیا کہیں تھنڈا پیاؤ لگوا دیا کہیں کھانے پینے کی مدر بنوا دیا ایسے کار اگر کرتے ہیں تو جیون میں ایسے اکتی موکش کے ادھیکاری ہوتے ہیں اور مکتی کو پا جاتے ہیں اور وہیں ایسے اکتی سماج سیوہ نہ کر کر کیول اور کیول اپنا ہی فائدہ دیکھیں اور جیون میں ایک موڑ ایسا آ جائے کہ جہاں اپنے فائدے کے لیے سماج کا امکسان کر بیٹھیں تو پھر جیون نرد بننے میں دیر نہیں لگتی تو یہ آپ کے لئے اچھا سائن بھی ہے بہتا سائن بھی ہے اس کو کس طرح سے لیتے ہیں وہ آپ کے اوپر رہے گا گروہ دے بسپتی کی اشیم کرپا ہے بھرگوان کی اشیم کرپا ہے لوگوں کا آپ پر وشواش ہے اس وشواش کو ہمیشہ بنائے رکھئے گا اس چیز سے بھی لاب مل جائے گا آپ کو شنی دے پر دیکھیں گے شنی دے پر سیدھی خڑی دیکھا ہے اور یہ نیچے کے دو سو میں ٹوٹی ہے شنی پر پر جب یہ سیدھی خڑی دیکھا ہوتی ہے تو یہ آپ کو اچھا لاب دے گی کس لیے شنی دے پر یہ رکھا ہونا وشواش کو آپ سے بھلا بڑھاپے میں وشتیز انکم دیتا ہے یہ سائن جو آپ کے ہاتھ میں دکھ رہا ہے بڑھاپے کے لیے بہت اچھا مانا گیا ہے بڑھاپے وشتی کبھی بھی پیسے کی دنگی کارڈوں میں نہیں فستہ اور اچھی اسٹی اور انکم وشتی کے دوارہ بڑھاپے میں رہتی ہے تو یہ چیز بھی آپ کے ہاتھ میں میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کے شنی پر پر دوارہ کہیں نہ کہیں سنتان کا سبورٹ بھی بڑھاپے میں مل جائے گا ٹھیک تھک ملے گا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں شنی دے وہ ہوتے ہیں کرم کے کارک تو وشتی کو ہمیشہ کرم کو پردھان سمجھنا چاہیے جتنا کرم صاف رکھو گے دیکھیں میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ کرم صاف رہنا چاہیے کیوں رہنا چاہیے کہ کرم ہی پردھان ہے کرم سے بھاگی بنتا ہے کرم سے بھاپ گھنے جاتا ہے کرم سے بھنے گھنے جاتا ہے اگر کرم صاف رہے گا تو کنڈلی اور ہاتھ کے لئے اپنے ہاتھ صاف رہے گی اور جس کے آپ میں شنی دے کسی لئے اتنی ہاتھ بھی ہو تو ایسے کیوں کرم پر صاف رہنے دہاں دینا چاہیے کبھی بھی کسی دھوکتا دینا کھیجے کبھی کسی سے دیمانی مت کیجے کبھی کسی کا حکمت ماریے اور کبھی کسی کی بددو مت کیجے تین چاہ کارنے کر کے ہنڈرین ٹین پرسنٹ آپ کو لاب مل جائے گا اپنے جیون میں جیسے کہ ایک سجن پروش اپنا جیون جیتا ہے اس طریقے سے جیئے گے تو جیون میں بہت بڑی سفلتا کی ادھیکاری آپ بنیں گے اپنے جیون میں یہاں پر میں دیکھ پا رہا ہوں سورے دیو ایسے ہیں اور یہ ریکھا اس پکار یہ فورک کا سائن سورے کی استطیق پر بنا ہے جب سورے کے چھت پر فورک کا سائن بن جائے تو یہ اچھا سائن ہوتا ہے کس لیے سورے پر فورک دکھاتا ہے کہ زفتی اگر سورے دیو کو ارگ دے اور سورے دیو کی ارادنہ کرے ایک استطرعتم کا پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دوں گا کیسے 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 کرنا ہے باقی سورے دیو آپ کے ہاتھ میں پوزیٹیو ہیں ان کا آشریبات پانے کے لیے اس کے پرحاب کو اور شکھ پانے کے لیے دیکھیں اپائے ہوتے ہیں دو طرح کے ایک ہوتے ہیں کہ چیزیں خراب ہیں تو اس کو پوزیٹیو چیزیں ایک ہوتے ہیں چیزیں اچھی ہیں اس کو اور اچھا پانے کے لیے جو چیز آپ کو شکھل دے رہی ہے اس کا سروتم شکھل پائیے تو سورے دیو اس میں میں کرنے ہوئے کہ اچھے ہیں ان کا اور اچھا پرحاب پانے کے لیے آپ کو ان کے اپائے کرنے رہیں گے باقی سماج میں نیم فیم انجد ریسپیکٹ پروسپریٹی باقی آپ کو سب بڑیا ملے گا اس میں کوئی دکھت پرشنی ہوئی نہیں آنے والی کہیں نہ کہیں آپ کے جو بھاگے رہے گا اس میں جو زیادہ بڑا ہاتھ رہے گا پچھلے جنم سے یہ ویکتی کو رہا جوڑ کیا فرماعتما نے آپ کو بہت کروں سے دھردی پر بھیجا ہوا لیکن ان میں سے ایک کانن یہ بھی کہ پچھلے جنم کے کچھ کرنے سے دورے لے گئے اس کو پورا کرنے کے لیے ویکتی کا جنم ہوتا ہے بدھ پرت پر 3 سے 4 شریخری لائنس ہیں یہ لائنس جب بدھ پرت پر ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو فائدہ دے گی کسی سے کے رگارڈنگ کسی سے کے رگارڈنگ بہت پر اسنی ساری چیزی کھڑی رکھا تھے تو بہت پر ہوتا ہے بہت پر کر کے دین میں چلپ کما سکتے ہیں بہت پر ہوتے ہیں بہت پر ہوتے ہیں اگر ایسے پرائیوٹ جوب میں گورنمنٹ جوب میں ہوتے ہیں تو اتنی بڑی ترقی نہیں ملتی ایک بڑے بہت پر ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے گئے نینڈے کی شکتی بھی اچھی ہوتی ہے تو اس لیے بہت پر ہوتے ہیں کیوں؟ اپنے بیزنس میں اپنے لیے نینڈے لیتا ہے باقی جوب میں تو آپ کے نینڈے کوئی اور لے گا تو یہ ہی چیئی رہے گی آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کے ہوتے ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں یہ سور ہے کیونگلی کے ہوتے ہیں تک نہیں پہنچ گیا مند میں ہر بڑا بیچینی باتوں کو دبا کر جانا اپنی بات صحیح سمجھ پر صحیح لوگوں کے سامنے نا رکھ پانا بہت صحیح سمجھا دیتی ہے یہ کاملیشن جب ہاتھ میں بنتا ہے تو آپ کو سب سیادہ یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ پیسے کو سیونگ سیادہ انویسٹنگ پر دھیجئے آپ کو بڑا علاوہ ملے گا اگر ایسے پر دھیان دیں کہ پیسہ بچانا نہیں پیسہ بڑا نہیں پیسے سے پیسہ کیسے بنانا ہے اس بات پر اگر دھیان دیتے ہیں تو بہت بڑی علاوہ ملتے ہیں باقی منی مجھوٹ کی سمجھا رہے گی اس کو یہ آلی سمجھا نہ آئے تو اس کے لئے آپ ایک distribution منا لیجے کہ مجھے کتنا پیسہ تو اپنے پاس دکنا ہے کتنا کسیوں کو دینا کتنا distribute کرنا ہے کتنا مانگے چل سکتے کہ save کرنا ہے کتنا invest کرنا ہے ہر ایک چیز کا proper ایک چارٹ منا لیجے اس کے ساتھ سے چلیے پیسے کے منجمنٹ کو ایک چارٹ کے ساتھ سے منا لیجے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پکر پیسہ رہے گا اور اس کا کوئی well planned instruction نہیں ہوگا جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے تو اس کو اس طرح سے plan کر دیجئے کہ کتنا پیسہ آپ نے پاس دینا ہے کتنا کسی کو دینا ہے کتنا کہا رہنا ہے یہاں پر آپ کے ہاتھ دروشہ کاریخہ بن گئے تو آپ سمجھدار ہیں اور صحیح سمجھ پر صحیح نیلیل سکشم ہے منگل بھی بڑیا ہے آپ کے ہاتھ میں اگر آپ کی ہردر ایخہ دیکھیں ہردر ایخہ بہت مجبوط ہے ہردر ایخہ پہنچے شنی پروت تک اور آگے نہیں بڑی ہے جب ہردر ایخہ شنی پر جاکا ہی روک جائے تو یہ آپ کو لاب دے گی 100% دے گی لیکن کبھی نہ کی ہردر ایخہ سوارتی ہوتا ہے تمہا سی وجہ سے کاریخہ بیچھ ہٹتا ہے اپنا پیسہ خرچ کرنے کے نام پر یا اپنا پیسہ جھانکتی ہو اگر ایخہ تھوڑا قطرہ آتا ہے کسی آپ کے ہاتھ میں گئے گی اس کے ساتھ دیکھئے جب ہردر ایخہ سپکار کی ہوتی ہے تو یہ اکتی وہ سوارتی بھی بناتی ہے اکتی ایسے کی طور پر سوارتی ہوتے ہیں اپنے پیسے کے فائدے کے لئے سوارت دکھا سکتے ہیں اکتی تھوڑا سینچیٹیف سیگریٹی ٹائپ بھی ہوتا ہے کریئر اورینٹیڈ بھی ہوتا ہے یہ چیز بھی آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے اس چیز کا خات جان رکھے گا جیون میں دل کی ہماری ڈائیبیٹیز بلیڈ پیچر کی انکیت نہیں ہے جدی آپ کے ہم مستشکہ پر پہنچیں مستشکہ سیدھی ہے لیکن یہاں پر بڑا چینج آئے گا مستشکہ یہاں سے چلی ایک اور مستشکہ جڑ رہی ہے اور ایک اور مستشکہ یہاں پر جڑ رہی ہے جیون میں دماغی سطر میں بڑا چینج آیا ہو گیا آنے والا ہے کچھ ایک دیو سال کے اندر آپ کے جیماغی سطر میں بڑا چینج آئے گا آپ کے سوچنے کا طریقہ بڑھ لے گا جیون کے مورالز بن لیں گے اور کاشیز کو جیماغی سطر میں چینج آئے گا یا تو جیون کو سیریسے لینے شرک کر دیتا ہے اس عمر میں کچھ ایسی گھٹنا ہے ہوتی ہیں کہ جیون کے پر بہت زیادہ سیریس ہو جاتا ہے اپنی عادتوں میں چینج آتا ہے اپنے سوچنے کا طریقہ میں چینج آتا ہے اپنے سوچنے کا طریقہ میں چینج آتا ہے یہ چیز آپ کے ہاتھ میں اگلے ایک دیر سال کے اندر میں دیکھ پا رہا ہوں جہاں لوجک لگانا ہوں لوجک لگاتے ہیں جہاں بولنا ہوں آپ بولتے ہیں چھپ رہنا ہوں چھپ رہتے ہیں آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ مجھے کہاں بولنا ہے کہاں چھپ رہنا ہے مجھ سے اسے کا اُطتم ہے تو مانکے چلے گا کہ جیون میں بڑے بڑے سنکٹوں کو پریشانی کو بڑی لائٹنگ لیتا ہے اور سول بھی کر دیتا ہے پریشانی میں گھبرانے والا جو نیچر ہے وہ نہیں ہے آپ کا تو یہ چیز آپ کے ہاتھ میں رہ گی باقی آپ کے ہاتھ میں منگل بھی مجھوٹ ہے اس پر آگے جب منگل ہوتے ہیں تو ایک تھی پراکرمی ہوتا ہے پوزیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے ہمجھے پوزیٹیو سوٹا ہے پوزیٹیو بولتا ہے ہمجھے پوزیٹیوٹیو پہ چوتر پیناتا ہے اور لوگ سے بات کرنے کا طریقہ جو ہم پریشانی کیا کہتے ہیں وہ بہت اچھی پائی جاتی ہے ہمیشہ لوگ سے چھدری کے سواد کر پاتے ہیں یہ چیز آپ کے ہاتھ میں رہ گی اس کے احساسر آپ کے ہاتھ میں چندر پروت ہے چندر بھی بڑی آیا ہے اس پر آگے جب چندر پروت ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وقتی کو اپنے زیور میں سب سے پہلا من میں شانتی ہوتی ہے پی جاتی کا سنبن بڑی آ ہوتے ہیں وقتی کہیں نہ کہیں من سے بڑا شانت ہوتا ہے سبحاب میں شیتلتا چنچلتا گسچے پر پورا گابو ایسی چیزے آپ کے جیوان میں دیکھنے کو ملیں گی تو اس چیز کا بھی خاتدان رکھے گا باقی آپ کے پاس جیواندی کا مجبورت ہے دو خورت میں ٹوٹی ہے تو سکسسفل ٹریولنگ اور بڑھاپے میں فیجی کا امہت زیادہ نہیں کرنے پڑا کرے گی آپ کو بڑھاپہ آرام سے جائے گا ایک بڑھاپہ رہتا ہے سکسسفل ٹریولنگ ہے جس میں دشتر کریں گے سارے ٹریولنگ سکھل ہو جائیں گے منی ٹریانگل نہیں بنا ادھولا رہ گیا ایسے ہے منی ٹریانگل یہاں سے کھلا ہوا ہے جب منی ٹریانگل دیچ میں سے کھل جاتا ہے تو یہ کیا پرحب دے گا دیکھیں کھلا ہو منی ٹریانگل دکھاتا ہے کہ آپ کو اپنے جیوان میں سب سے پہلا پیسہ تو برابر آئے گا لیکن کھرچ بھی جلدی ہوا کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ مان کے چلی کے آپ کے ساتھ پیسہ آیا اور ٹک گیا نہیں پیسہ جتنا آئے گا برابر کھرچ بھی ہوتا رہے گا منی ٹریانگل کو پورا کھنٹ مجھوڑ کرنے کے جو پائے میں آپ کو دے دوں گا آپ کو چلا ملے گا سارے کارے کر کے تو میں نے آپ کے ہاتھ کھنٹ پورا کر دیا بھاگرکہ مجھوٹ ہے تو جیوانے پیسے کمی نہیں آئے گی پیسہ کھرچ جرور ہوگا جیسا آتا رہے گا جیوانے کا مجبور ہے دو بھاگر ٹوٹ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں بھاپر میں اچھی ٹریولنگ اچھا تندرہ سپورٹ بھی رہے گا مجھے آپ کو بس دبے ہوئے شنی پردک کے پائے دینے رہیں گے اس کے لئے بھاگر کسی بھائے کو بائی کاری دورت نہیں ہے باقی سب کچھ بڑیا ہے ہیلتھ بڑیا ہے پریوار کا سپورٹ بڑیا ہے باقی سب کچھ بڑیا ہے ہیلتھ بڑیا ہے پریوار کا سپورٹ بڑیا ہے پریشتر ستھی بڑیا ہے ہر چیز صحیح ہے باقی سماس کے بیجے سے کارے کر کر گریبوں کو اندکتان کر کر ان چیزوں کو ارمیت کر سکتے ہیں آپ کی کچھ کوشن بھی نہیں تھے تو میں آشاء کرتا ہوں کہ جو بھی کوشن دہے ہوں گے ان کے دیواب کو مل گئے ہوں گے اس کے بعد بھی کوئی دعوٹ آگ پہرے جائے تو آپ نے سے پچھن دیواست ہے پوچھنا تو چاہیے دوستر ملتے ہیں کی ویڈیو میں سب تک لئے جائے ہند جائے بھاہدت